روائلر مرگی کی اونچی اڑان ماہ رمضان میں بھی مرگی سستی نہ ہو سکی ریجو خان میں شدن کے قیمت میں بیس روپے سی کلو تک اضافہ قیمت تین سو پچپن روپے کلو تک پہنچ گئی اچھ شریف میں برائلر گوشت تین سو اکسی روپے سی کلو میں فروق کھونے لگا شہری پریشان حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے ریجو خان میں انتظامیہ کی غفلت یالا پرواہی کی انتہا پرمیٹ کے باوجود فلور ملز کی گندم سے لوڈ گاڑیوں کی پکر دھکر فلور ملز اسوسییشن نے ہر تار کی کال دے دی ملز بند کر کے آٹھے کی سپلائی روکنے کا اعلان رمضان بازاروں میں بھی آٹھے کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا آج ہماری تقریباً تین چار فلور ملز ایسی ہیں جن کے پرمیٹ ہونے کے باوجود انہیں روکا گیا بے جاہ تنگ کیا گیا تو ہم نے اب اسوسییشن نے زلہ ڈیرہ غزی خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ اگر خرید داری کرنا چاہتی ہے وہ خرید داری کر لے ہم اتنے ٹائم تک اپنی فلور ملز کو بند رکھتے ہیں بہاول نگر میں چینی کا بہران عوام پریشان دو روز بعد بھی چینی کا غلط ختم نہ ہو چکی خاصل پرمیٹ تستہ آٹھا اور چینی کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطارے ایک کلو چینی کے حصول کے لیے عوام زلید و خاص شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ میاں والی کے رمضان بازار میں نام کی سفسری باسی اور لاہوپ ٹوٹ ہونے لگا شہری نالا کہتے ہیں رمضان بازار میں قیمت دس سے پندرہ روپے کم ضرور ہے لیکن قوالٹی میں کافی فرق ہے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں سفسری اشیا کے حصول نے کرونا کا خوف بھلا دیا رمضان بازاروں میں شینی خریداروں کا رش لمبی قطارے لگ گئیں شہری آٹھا اور شینی پر خصوصی سفسری کے باعث مطمئن کہتے ہیں دس کیلو آٹھے کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے اور شینی پینسٹ روپے میں مل رہی ہے ملتان میں عوام کو رلیف کاہم کرنے کے لیے انتظامیہ کوشا رمضان بازاروں میں شینی کا کوٹا ایک ہزار کلو بڑھا دیا گیا شینی کی سپلائی دو ہزار سے بڑھا کر تین ہزار کلو کر دی گئی جبٹی کمیشنر ملتان علی شہزاد کا رمضان بازار جلال پور پیروالا کا دورہ شینی اور آٹھے کی قوالٹی سمیت وزن کو چیک کیا اسسسٹن کمیشنر میاچنو زشان نظیم اور سیکھوئی مارکت کمیٹی اثر کمبو کا بھی رمضان بازار کا دورہ گوشت کے سٹالز پر قوالٹی اور خیمت کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر لیہ اثر زیادہ رمضان بازار شاکہ سمیت کا دورہ گوشت چینی اور آٹھے سمیت لیگر سٹالز کا معاینہ دیا رمضان بازار کا سائن بورڈ نہ ہونے پر اظہار برہمی دوسری جانت سشتیاں میں دی جی اثار قدیمہ علیہاص نے رمضان بازار کا جوئی تلیا اور اشیاء خورو نوش آٹھا سینی کے چوہ کا تفتیمی بخش کرا دیا ملکان میں گرا فروشوں اور زہیرہ ہندوزوں کی شامت آ گئی دویجن میں ایک ہزار شاشتو ستاون چھاپے آٹھ سو تیس من گندن برامر خلاف پرزیوں پر چھے لاکھ سے زائد کی ضرمانے اور چودہ مقدمات در دو گرا فروش ترہ ساتھ کر لیے گئے دوسری جانت لئیہ میں ریٹی کمیشنر ازپر زیاکہ دھوری اڈا پر سٹور پر چھاپا پنجاز سو سزار بوریاں پرامر کر لی گئے مہنگائی اہم ایشو ہے پرائیس کنٹرول کے لیے موسٹر کاربائی کی جائے وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بزار کا اشلاف تھی پرائیس کنٹرول میکانیزم مزید موسٹر بنانے کا حکم بولے کسی کو عام آدمی کی جوے پر ڈاکہ ڈالنے کی اشاست نہیں دیں گے انتظامیاں کو چینی کی مقررہ نخ بھرپور کابشے کرنے کی خیدار کر دیں کرونا کی تیسری لہر کہہ ڈھانے لگی جنوبی پنجاب میں کرونا مزید پندرہ افراد کی جان لے گیا ملتان میں ساکھ سرگودہ چار بہاولپور تین اور رحیم یا خان میں ایک مریض جان بہت سرگودہ میں سب سے زیادہ دو سو ساتھ کیسز ریپورٹ ملتان میں اکتر بہاولپور چھپن اور رحیم یا خان میں ستار سفتاد بیوارس کی تشتیق لیجی خان پچھری سو اور میاواری اور مظفر گڑھ میں چھے چھے کیسز سامنے آگئے سرگودہ میں کرونا کیسز میں خطر نا خط تک اضافہ شرہ بارہ فیصد سے تجاوز کر دیں شہری سنبھل جائیں ایت کی شاپنگ سے زیادہ ضروری جان بچانا ہے اگر حالات ایسے ہی رہے تو مجبوراً سٹرسٹ لوگ ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے پی ایو ہیلس سرگودہ رائے سامنولا نے شہریوں کو بارننگ دی دی کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدد ملکان میں مکمل لوگ ڈاؤن پر عمل ترامل چواری شہر کی تمام مارکٹس بند کروا دی گئیں کینٹ مارکٹ، گلگرس مارکٹ، خسینہ گاہی مارکٹ ممتازہ بات مارکٹ سامیت بیگر مارکٹس بند تمام تجارتی سرگرمیوں پر پاوندی سارو باری افراد پر ایشان لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ بوٹ چھوٹا میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے انتظام یا انیکشن دکانداروں کو 20 ہردار روپے جرمانے سلاف ورزی پر پانچ دکانی سیل کرتی تھے ماس میں پہننے والے اکیس افراد پر مقدمہ دلش اسسنٹ کمیشنر افرخان چاندیا کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے گا سہرائش اولستان میں ساکھ بانی کا منصوبہ ہوگا مکمل بہاولپور میں اہم دیش اولستان میں سالانہ ترہا تھی افراد رام کے لیے ساہ سو ملین کی سکین سپر پوز کر دی کہا نئی سکینز میں وارٹ سپلائی لائن تڑکی شامل جواری ایک آنٹ کے جہانگی ترین علی ترین کی اگوری زمانت پر سامان جہانگی ترین اور علی ترین بین جوارن پور پیش عدالت نے دونوں ملزمان کی اگوری زمانت میں تین مئی تک سوستی ہر بار یہ بات چلتی ہے شوگر مافیا شوگر مافیا یہ ہو گیا چینی کی قیمت میں بڑھ گئی اخباروں میں بھی رپورٹ آتی ہے آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شوگر مافیا کا مسئلہ ہے کچھ کارٹیل کا مسئلہ ہے جس میں جہانگی ترین کو ملووث ہونے کا الزام لگا جا یہ میں آپ کو آج کلیر کرنا چاہتا تو میرے پہ آج تک تیروں ایف آئی آرز میں کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا معلوم نہیں کردار کچھ ہی کون کر رہا ہے لیکن جلد پتا چل جائے گا تین مقدمات نے شنید حسیمت بڑھانے کا الزام نہیں جو ریشل کامپلیکس نے جہانگی ترین کی میریہ سے گفتگو بولے سیاست میں آخر کاروبار شروع نہیں کیا بے بنیاد اور جھوٹی کہانیاں بنائے جا رہی ہیں کیسس میں سرکھرو ہوا عدالت پیشی سے قبل جہانگی ترین کی رہاشتہ پر عرقین کا غیر اثنی اشلا سی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس بسرا کی شرکت جہانگی ترین نے ارکانی اسمبلی کو اعتماد میں لیا ارکان کا پارٹی کے اندر رہ کر دباؤ بڑھانے پر اتفاق ارکانی اسمبلی کا جہانگی ترین کے ساتھ مکمل یکچہتی کا بھی تھا پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما ندیم افسلچن مشکل میں پیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ندیم افسلچن کی تصدیق کہتے ہیں پیش ہیک ہو گیا ہے کسی جو قسم کی پوست پر توجہ نہ دی جائے چشتیاں کے نواحے علاقے شیف اور باہ میں محنت کشفی زمین پر قبضے کی کوشش متاثرہ شہری کا لیگی ایم پی ایس اور زمین اور دیگر ساتھیوں پر دورانے قبضہ قائرنگ کرنے کا خیزم محنت کشباپ اور بیٹا شعودی زخمی بہاول پر ریفر زخمی افراد کے بھائی کے درخواست اور مقدمہ درش کر لیا گیا ملتان میں ایف آئی اے کی زیر حراست لائن سپریڈنڈن کی ہلاکت کا معاملہ میپ کو ہائیڈرو یونین کا ہانیوال میں احتجاز واقعہ کی آلہ ستہ انکواری کروانے کا مطالبہ کر دیا لاہور دھرنے میں شامل اے ای اوز کو ذہنی دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لہاڑی میں محتل اسسٹنٹ ایڈکیشن آفریسر کا مطالبہ کے حق میں ریسی کامپلکس کے باہر احتجاز سلبر کے اے اے اوز کی شرکت ہمیں موت تل کر کے منپسند افتاق کو نباتا جا رہا ہے مطالبات کی منطوری تک احتجاز چاری رکھنے کا اعلان کر دیا احمد پر شرکیہ سبزی منڈی کا مین راستہ گنڈے پانی میں ڈوب گیا شہری اور رہاگی پریشان دکاندار مینسپل انتظامیہ کے خلاف سرابائی تلچاس دکانچنٹیوٹس لینے کا مطالبہ ملتانوی پروپریٹس صدا نہ کرنے والے ہو جائیں ہو شیہ میں حکمہ ستار سے پروپریٹس دیفولٹس کے خلاف ٹریک ٹاؤن کے لیے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا دیفولٹس کی جوائدہ سپیل کرنے کا انڈیا دے دیا کسانوں کا متعدد بیج کمپنیز پر کالٹی بیج فراہم نہ کرنے کا اعلام پر پاکی ادارہ سید سرٹیفیکیشن اینڈ ریجسٹریشن نے باقایدہ جواب نہ دینے پر دو سو چار بیش کمپنیز کی ریجسٹریشن منصوب کر دی ملتان بہاورپر رہیم یار خان بہاورنگر سرگودہ کی کمپنیز شامل احمد پر شرکیہ میں گزشتہ روز آسمانی بشلے گرنے کا معاملہ چک نمبر پر چانمے بی این بی میں دو سو منگندوں کی فصل تباہ ہو گئی غریب کاشتکار پوچھ چار لاکھ روپے مالیت کا نقصان متاثرین نے وزریالہ سے انداز کی اپیل کر دی بہاورپر میں کپاس کی بجائے کے لیے زمین کی تیاری شروع کاشتکاروں نے کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے بروت یہ تیار کر لیے کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کپاس کا میاری بیش ہے اچھے بیش کی تلاش ہے جو بھی تک نہیں مل گیا سرگودہ کے عوام کے لیے خوشخبری زلہ کانسل میں تہولہ سینٹرز پال کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنل نالا باکر نے ستا کیا کہا عوامی فائدے کے لیے ہر اسلام کریں گے اینڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل بہاورپور شاہد امران مارک کا جمال چننر میں دہی مرکت کا مال کا ستاہ دلے بھر میں سینٹیز دہی مرکت کے مال بنانے کی بھی نویت سنا دی کہا پنجاب حکومت کے وزن کے تحت عوام کو ریبنیو سہولیا پہنچا رہی تھی اور رمضان مبارک رحمت اور مقفرت اور نیکیوں کا موسم بہار ملتان میں تمام مسلمان رحمتوں اور برکتوں کو سمیتنے میں مصروف بہر گیٹ مارکت میں قرآن پاک کی خریداری بڑھ گئی شہریوں کی جانت سے قرآن پاک کی خوبصورت جلدیں بھی کروائی جانے لگی موسیقی